نحمده نسلم نسلم على رسولهن کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لکم اللہ تأکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہم وقد فصل لکم ما حرم علیکم إلا مطرئتم علیه وإن کثیرا لیضلون بأهوائهم بغیر علم ان ربک هو اعلم بالمعتدین اور تمہیں کیا ہوا اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا وہ تم سے مفصل بیان کر چکا ہے جو کچھ تم پر حرام ہوا مگر جب تمہیں اس سے مجبوری ہو اور بے شک بطھیرے لوگ اپنی خواہشوں سے کمرہ کرتے ہیں بے جانے بے شک تیرا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے اللہ وحدہ اللہ شریک نے ارشاد فرمایا تمہیں کیا ہوا کہ تم اس زبیحے سے نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا گیا حالانکہ استرار کے سوا جو چیزیں تم پر حرام ہیں ان کی تفسیر اللہ تعالی نے بتا دی ہے اور بے شک بہت سے لوگ بغیر علم کے اپنی خواہشوں سے گمراہ کرتے پھرتے ہیں اور گمراہ ہی پھیلاتے ہیں اور بے شک آپ کا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے کل بھی میں نے ارز کیا تھا نا جی کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ یارمین کھانا حرام ہے برمین شریف کھانا حرام ہے ملاد کھانا حرام ہے یہ لنگر شریف کرنا یہ سارے کچھ حرام ہیں ان کے موں پہ یہ بہت بڑا تمانچہ ہے آیہ مبارکہ کی صورت میں اللہ کہتا ہے جب میں نے ایک چیز بتا دیا کہ حرام یہ ہے اور تفصیل بتا دی دیکھیں حرام کے لئے کم از کم نسکتی ہونا ضروری ہے حرام کے لئے کم از کم صحیح حدیث متواتر مشہورہ حدیث ہونی چاہئے جو حرام کے لئے یا پھر اللہ کے پاک کلام کی کوئی آیہ مبارکہ ہونی چاہئے یہ نہیں کہ جو جڑا تیرے دل کرے گا وہ حرام ہے جڑا تیرے دل کرے گا وہ حلال ہے حرام چیزیں کونسی ہیں اللہ نے جس کی تفصیل بیان کی آئیے ہم وہ پڑھ دیں اللہ مہدہو لا شریک نے شرح مائدہ تین نمبر آئیہ مبارکہ میں اور تم پر حرام کیا گیا ہے مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جس پر زبا کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو ہاں نہیں جس وقت زبا کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا بڑا آسان سی بات اچھا اللہ مہدہو لا شریک نے اسی مضمون کو آگے 145 نمبر آئیہ مبارکہ میں ذکر فرمایا ارشاد فرمایا قُلْ لَا عَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ تَعِمِن يَتَعْمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً اَوْدَمَمْ مَسْفُحًا اَوْلَحْمَ خِنزیرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ اَوْفِسْقًا عِلَّا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ آپ کہیے مجھ پر جو وحی کی جاتی ہے اس میں کسی کھانے والے پر جو وہ کھاتا ہے صرف مردار بہنے والے خون خنزیر کے گوشت کو میں حرام پاتا ہوں کیونکہ وہ نجس ہے یا نافرمانی کی وجہ سے جس جانور پر زبا کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو بڑے بڑے واضح آیات مقدسات اس میں حضرت جی کوئی دور آئے نہیں وہ مردار نہیں ہونا چاہیے بہتہ وخون نہیں ہونا چاہیے خنزیر نہیں ہونا چاہیے یہ جان بوجھ کے جس نے زبا کے وقت بسم اللہ اللہ و اکبر نہیں پڑا وہ نہیں ہونا چاہیے یہ چیزیں حرام اور یہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں ذکر فرما دیا اللہ کے بندے مجھے صرف یہ بتا دو جو اللہ کے نام پر ہم کسی بزرگ کے عیسی علی سواب کے لیے کوئی احتمام کرتا ہے ہر ایک کی اپنی حیثیت ہوتی ہے کوئی تھوڑا سا ایک روٹی پہ کر دیتا ہے کوئی تھوڑے سے چنوں پہ کر دیتا ہے جس کی جتنی حیثیت ہوتی ہے بھئی اللہ کے نام پہ اس نے کرنا ہوتا ہے جتنی بھی نظر و نیاز ہے جتنے بھی معاملات ہیں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں اس کے حبیب کی رضا کے لیے ہیں عیسی علی سواب کے لیے ان لوگوں کے لیے ہیں اس میں حرام والی چیز کونسی دیکھیں جینا ہے تو جان کے جیو جینا ہے تو سمجھ کے اب صرف نہ سمجھ ہونے کی وجہ سے لوگ پھر گمراہ کر دیتے ہیں ہمارے بچے جو ہے اس وقت جو شکار ہو رہے ہیں بدعقیدگی کا وہ اس کی صرف اور صرف وجہی ہے ہمارے بچے تو کیا ہمارے بڑے بوڑے سارے ایسے ہی شکار ہو رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے مذہب کو اپنے دین کو اپنے مسلک کو سیکھا ہی نہیں کم از کم وہ علماء سے سیکھتے کہ بھئی ہمارا یہ جو آپ کر رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے قرآن و حدیث میں کہاں پہ اس کا ذکر موجود ہے آپ ہمیں بتائیں جب آپ کے علم میں ہوگا بابو پھر آپ کو گمراہ تو نہیں کر سکے اب یہ اگر آیات مقدسات آپ کے ذہن میں ہو ہاں جی زبانی نہ بھی یاد ہو ان آیتوں کے صورت کا نام اور آیت نمبر یاد ہونے چاہیے تاکہ جب بھی کبھی کوئی آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو آپ کھول کے بتا سکے دیکھو یار یہ صورت نام ہے یہ فلان نمبر آیا مبارکہ ہے اللہ کیا کہہ رہے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہو ہم تمہاری مانے یا اللہ کی مانے سادہ سی بات ہے اب آپ کو جواب آتا نہیں یعنی جب پھڑا پڑتا کہتے ہیں موری صاحب دس ہو جی میرا منادرہ ہو گیا اوہ بابا وہ آپ کو دس منٹ بھی بڑی دیر ہے وہ دو منٹ کے اندر آپ کو گراہ لے گا آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں دو منٹ کے اندر وہ آپ کو گراہ لے گا اور آپ پھر جو ہے مجبوراً یا تو پھر بلکل ہی سادہ سی بات یا بدعکیتہ ہو جاؤ گے یا پھر کہو گے چھڑو جی یہ سارے ہوندے ہی ڈرامے بازی اسی لیے آج دہریت اور بدعکدگی یہ دو چیزیں خوب دوا کے پھیل رہی نوجوان نسل سکول کے پڑھے ہوئے کالیجوں کے پڑھے ہوئے یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے اللہ سے بھی اوزار ہو گیا دہریت کی طرف چل پڑے کوئی جناب میدی بنیا پہ ہے کوئی عیسی علیہ السلام بنا ہوا ہے کوئی اور ڈرامہ لگا رہا ہے سارے اپنے 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 دریات اور وہ سوچے لے کے چل رہے ہیں اچھا جی اب یہ یاد رکھیں صحیح تقلید اور باطل تقلید میں فرق جو لوگ آل سنت وجمات ہیں ان کے لیے میں آپ کو واضح بات بتا دوں ہم نے زندگی میں کبھی بھی اپنی نفسانی خواہشات پر کبھی بھی تقلید نہیں کی ہم جن آئمہ اکرام کی تقلید کرتے ہیں امام آزم اونیفہ رحمت اللہ ان کے اقوال قرآن و حدیث کی نصوص پر مبنی ہیں اور ہمارے آئمہ نے یہ تصریح کی ہے کہ اگر ہمارا قول کسی حدیث کے خلاف ہو تو اس قول کو چھوڑ کر حدیث پر عمل کیا جائے اور تقلید صحیح اور تقلید باطل میں فرق بھی یہی ہے کہ تقلید صحیح کا مبنی قرآن اور حدیث ہے اور تقلید باطل کا مبنی ہوای نفس ہے جو لوگ صرف اپنے دل کے اوپر اپنی خواہشات کے اوپر لگے ہیں ٹھیک ہے لگے رہنے ہاں جی یہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ آپ کو اور مجھے قرآن و حدیث سمجھ کے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے